اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ آہ 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 ہمزان کی ستائیسویں شب آپ سب کا مبارک ہو آہ آہ آج چوتی تاک رات ہے اور تاک راتوں میں جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ایسے علماء اکرام کو اور وہ حضرات جو دین سے جھڑے ہوئے ہیں اور ویسٹرن ورلڈ میں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں پیش پہ اور وہ اپنی ایکسپیرینسز بھی ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پلان کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی طرف موف کرنے کے لیے ایز ای کیریئر یا دین کی خاطر تو وہ کن باتوں کو مدی نظر رکھیں تو آج ہم نے اپنے پیش پہ انوائٹ کیا ہے بہت زبردہ سے ہمارے بہت ہی ینگ ہمارے جو ہے نا وہ عالم ہیں جو بریٹش کولمبیا کینیڈا میں موجود ہیں اور بہت تھوڑے دن پہلے ان کو ایک بڑا زبردہ سے احزاز بھی ملا ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے آہ لاؤڈ سپیکر پیزان کی اجازت دی تو وہاں کی سب سے پرانی مذہب میں جو ہے نا وہ آز دینے کا ان کو احزاز بھی حاصل ہوا ہے تو میں بغضائے کیے بغیر ان کو انوائٹ کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بے خریت سے ہیں اللہ کا بہت کرم آہ حضرت آپ کے بعد میں تھوڑا سا تو میں نے بتایا ہے پہلے تو وہ انسیڈنٹ بتائیں یہ جو ہم نے کچھ ویڈیو بھی دیکھی آہ وہ آزان کا وہ کیا سلسل ہے حضرت وہ ہوا اس طرح کے جیسے تو آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک حلکل مچی بھی ہے تو الحمدللہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں کینیڈا الحمدللہ جو ہے بہت ہی موتدل ملک ہے اور وہ سب کو ایکسپٹ کرتا ہے تو جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ہمیں ایسے لگا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی چیز ہے رمضان و مبارک سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ رمضان و مبارک میں جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور ہمیں اپنی تمام مساجد بند کرنی پڑی اور ان ممالک میں رہتے ہوئے رمضان و مبارک میں یہ ایک ہمیں بہت اچھا محول ملتا ہے کہ مسجد مکمل آباد ہوتی ہیں مسجدوں میں روزانہ افتاریاں ہوتی ہیں جس میں دو دو سو تین تین سے لوگ شرکت کرتے ہیں اور ایک بڑا محول بنا ہوتا ہے لیکن جب یہ حالات آئے تو مسلمانوں میں جیسے باقی سب جو لوگ ہیں وہ غیر مسلمی جو ہمارے ہیں ان کی طرح ہمیں بھی بڑا جو نا دکھ اور جھٹکا محسوس ہوا تو پھر دوسرا یہ ہوا کہ الحمدللہ مسلمانوں نے گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ بہت زیادہ کیا گورنمنٹ نے کہا کہ مسجدیں جو ہیں وہ آپ بند کر دیں تو مسلمانوں نے بغیر کوئی شکایت کی فوراً اپنی مسجدیں جو ہیں وہ بند کر دیں اور ڈونیشنز وغیرہ بھی کافی کیے یہاں تک کہ ہمارے ہاسپیٹلز میں جو ڈاکٹرز اور نرسز کام کر رہی ہیں ان کو بیس بیس گھنٹے کے شفٹے میں لگانے پڑ رہی ہیں تو ہمارے مسلمانوں نے مل کر کھانا تیار کرا کر ہاسپیٹلز میں جا کے ان کو گفٹ کے طور پر پیش کیا کھانا تو گورنمنٹ نے بڑا اپریشیئیٹ کیا ہمیں اور ہم نے بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے لئے تو اگر ایک چیز ہمیں مل جائے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ ہمیں افطار کے وقت کی آزان ہمیں لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت دے دیں تو اس پر شروع میں مذاکرات ہوتے لئے لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کا دل نرم کیا اور انہوں نے ہمیں لاؤڈ سپیکر پر کینیڈا میں پہلی بار تاریخ میں لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے کی اجازت دیں اور وہ آزان اللہ نے آپ کو دیا الحمدللہ یہاں کی سب سے قدیم مسجد جہاں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی امام تھے تو وہاں اللہ نے مجھے اجاز دیا کہ میں آزان دوں اور بہت اچھا پوزیٹیف فیڈبیک ملا ہم لوگ شرماتے ہیں دین پر عمل کرتے ہوئے لیکن یقین کریں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے جو نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اسلام کے بارے معلومات اور بہت اچھا پوزیٹیف فیڈبیک ملا سب سے ہمیں الحمدللہ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے والد صاحب کے بارے ہو جائیں کیونکہ مجھے آپ کی فیملی سے بھی الحمدللہ دو تین سال سے تعلق ہے پاکستان میں تو پہلے وہ پاکستان میں تھے انہوں نے یہاں علم حاصل کیا پھر وہ ان کو بلایا گیا پہلے ان کے بارے میں اور پھر ہم ان کے بارے میں جانا چاہیں گے اصل تو یہ ساری بات شروع ہوتی ہے میرے دادہ رحمت اللہ علیہ سے راجہ محمد نواز رحمت اللہ علیہ ان کا دو سال قبل انتقال ہوا ان کے اندر ایک دین کا ایک جذبہ تھا اور ایک تڑپ تھی دین کے لیے تو انہوں نے جو ہے یہ انیشیٹیو لیا ہمارے خاندان میں کوئی مطلب اس سے پہلے کوئی خاص ایسے علامہ نہیں تھے ہمارے خاندان کہ میرے دادہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں جو تڑپ تھی اور جو ایک لگن تھی کہ دین کے لیے کچھ کرنا ہے تو انہوں نے جو اپنے بڑے بیٹے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے تو ارادے کی کہ اس کو میں نے دین کے لیے وقف کر دینا ہے تو ساری بات تو شروع میرے دادہ رحمت اللہ علیہ سے ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ قویت میں انہوں نے حفظ مکمل کیا کیونکہ دادہ جو ہیں رحمت اللہ علیہ وہ قویت میں ہوتے تھے ائر فورس کے لیے پھر اس کے بعد کراچی آ کر جامعہ فاروقیہ جو شیف فیصل کالونے میں بڑا مشہور مدرسہ ہے حفظ مولان صلی اللہ علیہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہاں پر انہوں نے شروع سے لے کے دور حدیث تک مکمل تعلیم حاصل کی اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے استادوں کی خدمت بہت ہی بہترین انداز میں کی کہ کچھ اساتیدہ ایسے ہوتے تھے جو کیونکہ گاؤں دور تھا تو وہ ادھر ہی رہتے تھے مدرسے میں تو والد صاحب جمعیرات کو کپڑے گھر لے آتے تھے صرف کپڑے گھر نہیں لاتے تھے دادی کو کپڑے دھونے بھی نہیں دیتے تھے خود کپڑے دھوتے تھے اپنے استادوں کے ماشاءاللہ اور اس طرح خدمت کرتے تھے اس کے بارے میں مولانا شعفیق الرحمان صاحب ہیں یہ وہ بھی شایف فیصل قالونی میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ایسی خدمت کی اپنے اساتیدہ کی کہ جب دور حدیث بخاری شریف ہوا تو پاکستان میں بہت مشہور نام ہے مفتی نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کچھ طلبہ کو ہار دیا کہ یہ میری طرح سے انیت اللہ کو دے کے آؤ مطلب اتنے بڑے عالم اور استاد کے ذہن میں یہ تھا کہ انیت اللہ خدمت کرنے والے ایک طالبیل تو والد صاحب وہاں سے فارغ ہوئے جامعہ فاروقیہ سے اس کے بعد سال کی جماعت میں چلے گے تبلیغ میں اس کے بعد اب وہاں سے واسی آئے تو انہوں نے تدریس جامعہ فاروقیہ میں شروع کی پڑھانا اور تبلیغ کی محنت میں جڑ گئے روزانہ کی جماعت میں بھی جڑ گئے اور وہاں جامعہ فاروقیہ میں تدریس کرتے رہے اسی دوران غالباً نائنٹی فور یا نائنٹی فائیو میں ہمارے یہاں ہمارے شہن میں مسجد النور ہے کینیڈا میں یہاں سے تقاضہ آئے کہ ایک عالم کی ضرورت ہے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جو استاد مران صلی اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فوراں ہی والد صاحب کی طرف ہشارہ کیا کہ اس کو لے لو تو والد صاحب جو ہیں پھر نائنٹی فائیو میں یہاں تشریف لائے امیر بھئی آواز آ رہی ہے دی جی والد صاحب یہاں پہ تشریف لائے نائنٹی فائیو میں مسجد نور میں امامت شروع کی والد صاحب کو اللہ نے ایک عجیب ملکہ دیا ہوا تھا چیزیں جوہے وہ فوراں پک کر لیتے تھے ان کو اللہ نے بہت ہی تیز حافظہ دیا ہوا تھا کہ والد صاحب کی جو ساری تعلیم تھی وہ مدرسے کی تھی لیکن انگلیش ان کی ایسی تھی کہ لوگ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ جو ہے اس کی یہ فرس لینگویج نہیں ہے انگلیش انہوں نے ایسی پک کر لی تھی یہاں آکے اور ان کو اللہ نے اخلاق ایسا دیا ہوا تھا والد صاحب کو کہ ابھی بھی یہاں کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے والد کو اللہ نے اخلاق ایسا دیا تھا کہ اگر دو گروپوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو تمہارے والد صاحب کو دونوں گروپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہتا تھا اور دونوں ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور دونوں ہی جو ان کی وجہ سے آپس میں مل جاتے تھے تو والد صاحب نے یہاں بڑی محنت کی تبلیغ کے کام کو یہاں اسٹیبلش کرنے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت بارے کردار تھا کوئی اس وقت گینے چونے علماء تھے اور کام یہاں پہ اتنا متعارف نہیں ہوا تھا لیکن والد صاحب نے جو ہے بڑی محنت کی یہاں کام کے لیے علماء کے خدمت والد صاحب بہت زیادہ کرتے تھے کہ کوئی عالم ہم یہاں آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھے کہ وہ یہاں سے واپس نہ چل جائے اس وقت تک جب تک ہمارے گھر پہ نہ آ جائیں وہ حضرت مولا طارق جمیل صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب موفیدہ الرحمان درخواست کی صاحب یہ سب جو بڑے بڑے حضرات ہیں یہ سب والد صاحب جو ہے ان کا اکرام کرتے تھے گھر پہ لاتے تھے الحمدللہ پھر دوہزار دو میں دوہزار دو کے آخر میں والد صاحب کو کینسر ہو گیا تھے گھلے کا تو وہ پھر آپریشن ہوا وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن دوہزار پانچ میں ہم لوگ ہچ پہ گئے تھے آپ کیمرے میں آ رہے ہیں میں کیمرے میں آ رہا ہوں نہیں نہیں وہ بچہ آ رہا تھا میرا اچھا اچھا آپ آ رہے ہیں میرا بیٹا ہے تو ہم لوگ ہچ پہ گئے ہوئے تھے دوہزار پانچ میں تو وہاں والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو جب وہ واپسی آئے کینیڈا تو پتہ چلا کہ کینسر جو ہے وہ دوبارہ آ گیا ہے اور اس وقت بالکل جو ہے وہ فائنل سٹیج کے طور پہ آیا ہے برین ٹیومر ہو گیا تھا والد صاحب کو اور پھر چھ ستمبر دوہزار چھ جو ہے صبح اشراق کے وقت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مل گئے تھے جاتے ہیں تو یہ والد صاحب کا مختصر تعارف ہے لیکن والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو جتنا وقت ہمیں ملا کم وقت ملا بیالی سال کی عمر میں والد صاحب کے انتقال ہوا میں قریب دس سال کا تھا اس وقت کم وقت ملا لیکن والد صاحب کے ساتھ جو وقت ملا والد صاحب نے کوشش کی کہ جو ہے وہ اچھی تربیت کر سکیں چھوٹے سے ذہن میں وہ باتیں بٹھا سکیں وہ ایک بات میں یہاں ذکر کروں گا میں اکثر یہاں ساتھیوں سے ذکر کرتا ہوں پاکستان والے ساتھیوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ابھی اس کو کیا سمجھے بڑا ہوگا تو اس کو سمجھائیں گے میرے والد صاحب جب میں چھ سات سال کی عمر کا تھا تو میرے والد صاحب مسلم سکول میں ٹیچر تھے جہاں میں پڑھتا تھا تو روزانہ ہم سو ایک ساتھ جاتے تھے ایک ساتھ واپسی آتے تھے تو ہمارے گھر کی گلی جیسی نکلتے تھے تو ایک شراب کی دکان ہوتی تھی ابھی بھی ہے وہ وہاں اس علاقے میں تو جب بھی گاڑی وہاں سے گزرتی تھی دن میں پانچ چھ مرتبہ والد صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا ان بوتلوں کو ہاتھ نہیں لگانا تو میں پانچ چھ سال کے میں نے کہا ابو کیوں تو کہتے ہیں پتہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں اس کے اندر پشاب ہوتا ہے آپ پشاب تو نہیں پینا چاہتے نا میں رہا کہ نہیں کہیں اس لئے کبھی ان بوتلوں کو ہاتھ نہیں لگانا میری عمر 26 سال ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے مجھے پتہ شراب کیسے بنتی ہے لیکن وہ 6 سال کی عمر سے جو والد صاحب بات ڈالتے لے نا بار بار کہ اس میں پشاب ہوتا ہے ابھی تک مجھے وہ گھن آتی ہے سمجھ لیں نا تو یہ ایک چیز والد صاحب نے بڑی مختصر وقت ملا والد صاحب کو ہماری صاحب زنگی مختصر تھی لیکن انہوں نے اس مختصر وقت کو بھی ہمارے لئے بہت ہی قیمتی بنایا صحیح بہت زبردست میسیج مولانا نے شیئر کیا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیلئے یہ تو ابھی چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا بالک ہو جائے گا تب اس کی تربیت کر لیں گے لیکن سائنس نے بھی پا کے پروف کیا اور مولانا بھی اس بات سے ایک دی کریں گے کہ بہت سو علماء اکرام ایسے بھی گزریں یہ اللہ والے ایسے بھی گزریں کہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ان کو قرآن کا چند حصہ حصہ بھی تھا بلکل ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ قرآن کی تلاوت اور دو کو لے کر چلتی تھی تو انسان کی لرننگ تو اس کی پیدائی سے پہلے شروع جاتی اچھا حضرت میں چاہوں گا آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ نے بھی بڑی ینگ ایج میں سفر کیا اور پاکستان آ کے علم حاصل کیا یہ والی بتائیں کیونکہ والد صاحب جب آپ دھت سال کے تھے تو وہ اللہ کے اللہ سے جا ملے اس کے بعد یعنی اتنی ینگ ایج میں پھر یہ ڈیسیجنز لینا حالانکہ وہ تو ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی طرف جا سکتا ہے so now we want your story جی سر بلکل اس میں ایک تو یہ تھا والد صاحب رحمت اللہ علی کے خواب تھا بلکل یہ کہ مجھے جو ہے نا ہاکی پلئر بننے کا شوق تھا یہاں جو نوجوان پہلے بھڑتے ان کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا مجھے گاڑیوں کا بھی بڑا شوق تھا لیکن وہی بات میں دوبارہ کروں گا چھوٹی سی عمر سے جب بھی میں کوئی گاڑی اچھی دیکھتا وہ ابو کی مسجد جو ہے وہ ڈاؤنٹون کی علاقے میں تھی جو سب سے آپ سمجھ لیں کراچی کے جیسے ڈیفنس ہے وہاں کی جو مسجد وہاں پہ ابو امام تھے ڈاؤنٹون جو بڑا مالدار ایری ہے تو وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھنے کو ملتی تھی تو میں ابو کو کہتے تھا ابو میں جو بڑے ہو کے گاڑی لوں گا چھوٹا سون لیکن اس وقت جو ابو میرے ذہن میں بات رہنے بیٹا تم عالم بن کے آو گے نا میں تمہیں گاڑی جلا دوں میں جہاز دیکھتے تھا میں نے کہا ابو مجھے پائلٹ بننا ہے بیٹا تم عالم بن کے آو گے نا میں تمہیں پائلٹ بنا دوں گا ابو مجھے ہاکی کھیلنی بیٹا تم عالم بن کے آو گے نا میں تمہیں ہاکی پلئیر بنا دوں گا بطب وہ چھوٹے عمر سے ابو نے مجھے یہ بات ذہنے بٹھائی ہوئی تھی کہ تم نے حافظ اور عالم بننا ہے اور والد صاحب کو ایک بہت بڑا ایک پلان تھا جو والد صاحب نے بڑے بڑے علماء سے میرے لئے مشروع کر کے رکھا وہ تھا لیکن وہ انسان کو حالات کا پتہ نہیں ہوتا والد صاحب کا جب اچانک انتقال ہوا تو ایک کم کیفیت بدل گی کہ اب کیا کرنا ہے تو اس پر میں کچھ لوگوں کی بڑا نام لوں گا ان کو شکر گزار بھی ہوں کہ جن کی محنت سے میں یہاں تک پہنچا میری والدہ رحمت اللہ میری والدہ جو ہیں ان کی اس پر بڑی محنت تھی اچھا حساب آپ کے کفایت بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس بھی نظر نہیں آ رہی تو میں پھر آپ کو بیچ میں انٹرپ کرتا رہوں گا جو بھی لوگ ٹھیک ہے آپ بات کنٹینئر ہو کیجئے بلکل تو میری والدہ کی اس پر بڑی ان کی محنت تھا کہ نہیں جو والد صاحب کا شوق کا وہ پورا ہو والدہ کہہ سکتے ہیں جی کہ نہیں مجھے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھنا ہے بڑا بیٹا تھا لیکن انہوں نے جو ہے کہ نہیں جو خواب تھا والد کا وہ پورا ہو گا پھر میرے دادہ رحمت اللہ علیہ ان کی بھی بڑی سپورٹ کی کہتے تھے کہ بیٹا آجو جو خواب ہے وہ پورا کرو پھر میرے جو چچا ہیں میرے سارے چچا نے مجھے والد سے زیادہ محبت دی دس سال کے عمر میں جو ہے والد فورٹ ہو گر کہ میرے سارے چچا نے اتنی محبت دی کہ مجھے وہ کمی محسوس نہیں ہو لیکن جو میرے سب سے بڑے چچا ہیں کہ فیت اللہ صاحب چاچے کہ انہوں نے تو بے انتہا محبت اور جو آج میں ہوں یقین کریں ان کی اس توجہ اور محبت کی وجہ سے ہوں تو یہ تو میرے خاندان کے افراد تھے جو مجھے پوش کر رہے تھے کہ آپ جو ہونا جو والد صاحب کا جو خواب ہے وہ پورا کرو تو میں اس پر بھی کنفیوز جاتا تھا کہ نہیں یار میں بڑا لڑکا ہوں کیا دین کی خدمت اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے میرا والدہ کے ساتھ رہنا ضروری ہے لیکن ہمارے والد صاحب کے قریبی دوست ہیں یہاں وینکور میں مولانا زفر صاحب وہ بھی بہت مشہور عالم ہیں یہاں کے ان کی والد صاحب کے ساتھ بڑی عجیب محبت تھی ان کی محبت میں ایک واقعہ سناوں کہ جب ایک بار وہ دو ہزار دو میں جب حج پہ گئے تو والد صاحب کو کینسر ہو چکا تھا تو آپ اس محبت اور دوستی کا اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے ہمارے وینکور شہر سے جدہ کا جو سفر ہے جہاز پہ وہ تقریباً 23 گھنٹے کا بنتے ستے کے ساتھ 24 گھنٹے لگا لیں اس شخص نے جب ہمارے یہ شہر سے جہاز میں بیٹھے انہوں نے قرآن شروع کیا اور جدہ پہنچنے سے پہلے میرے والد صاحب کے لیے قرآن ختم کیا اور دعا کی اتنے قریبی ان کے تھے اور محبت کرنے والے تھے ان کا بہت بڑا حادث تھا کہ آپ جو ہے نا سفر کر کے علم حاصل کریں میں مارکیٹ میں بھی ہوتا تھا نا وہ مجھے نظر آ جاتے تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا حال ہے وہ کہتے تھے بیٹا تمہیں کچھ بننا ہے بیٹا تمہارے باپ نے تمہارے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں سوچی ہوئی تھی تمہیں کچھ بننا ہے تو ان سب حضرات کے سپورٹ سے پھر میں نے سفر کیا پاکستان کا تو حفظ جو ہے وہ تو والد صاحب کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا ہمارے جو مدرسہ چڑھ رہا قادری شمون صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے ان کے محنت سے کسے کسے سال کی عمر میں آپ نے پاکستان آئے تھے میں حفظ چکہ یہ حفظ جو کہہ رہے ہیں پاکستان آپ کس عمر میں آئے تھے پاکستان کس عمر میں آئے تھے پاکستان کا پہلے سفر میرا ہوا تھا بڑھائی کے لیے دو ہزار تین میں تو آپ سمجھ لیں نو سال کا تھا اس وقت نو سال کے لیے ٹھیک تو وہ حفظ کے لیے ہوا تھے لیکن حفظ جو والد صاحب کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا پھر میں جب واپس آئے تو والد صاحب پھر فوراں انتقال کر گئے تھے میرا خیال پانچ چھ مہینے بعد دو ہزار چھ مئن تو پھر میں دوبارہ گیا تھا دو ہزار سات میں صحیح اور پھر میں نے گردان کی اور اس وقت آپ کی عمر رہی ہوگی گیارہ بارہ سات دو ہزار سات میں میں چاہوں گا اب اپنی ایس دو ہزار سات میں دیکھیں جو والد صاحب فوتو ہے دو ہزار چھے میں تو اس وقت میں تھا بارہ سال کا بارہ سال کی عمر تھی جب والد صاحب فوتو ہے دو ہزار چھے میں دو ہزار سات میں تیرہ سال کی عمر میں میں دوبارہ پاکستان آیا تو میں نے اپنی گردان مکمل کی گلشن اقبال میں مدرس ہے ادارہ معارف القرآن جامعہ مسجد آبنا ابو الحسن اسفہانی روٹ پہ تو وہاں میں نے اپنی گردان مکمل کی اس کے بعد میں تقریباً دو سال میں نے پاکستان میں ہی جو ہے نا کچھ عربی اور سکول کی تعلیم ساتھ حاصل کی امیر بھئی آپ کا آواز آ رہی ہے نا مجھے آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ وہ بولتے نہیں کہ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ آواز ختم ہوگی جب بالکل سائلنس ہوتا ہے نہیں ٹھیک اصل میں اصل میں وہ آپ نے آپ غالباً بیک کیمرے سے کنیکٹ ہیں جی جی بالکل تو دیکھ سوائے میں میں مائک اوپن رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک تقریباً دو سال پھر میں وہاں پھر دو ہزار دس میں میں واپسی آئے کینیڈا دو ہزار دس میں اس وقت تقریباً میری عمر ہوگی سولہ ستنہ سال ٹھیک یہاں میں نے گریجویشن کی جو ہائی سکل گریجویشن ہوتی ہے جب وہ میری مکمل ہو گئی اٹھانہ سال کے عمر میں میری ہائی سکل گریجویشن مکمل ہو گئی تھی صحیح پھر میں نے جو درس نظامی ہوتا ہے آر ان کورس اس کی ابتداء میں نے کانیڈا میں ہی کی تھی کانیڈا میں ہمارے بڑے مشہور مفتی صاحب مفتی آسم نام ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں تو میں نے ابتدائی کتابیں ان سے چلو کی پھر میں نے ایک سال جو ہے وہ ٹورانٹو میں بہت بڑا دارلوم ہے دارالعلوم کینیڈا صحیح یہ ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب ہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب جنہوں نے سیدال اعمال لکھی ہیں ان کے خلیفہ ہیں ٹھیک ان کے مدرسے میں میں نے ایک سال پڑھا پھر اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں میں پاکستان آگیا دو ہزار چودہ میں بلکہ میں پاکستان آگیا تھا پڑھنے کے لیے صحیح اور جو فائنل ٹوئیئر سے مشکات شریف کے اور دورہ حدیث شریف کے جو سالیں وہ دو وہ میں نے جامع علوم الاسلامی بنوری ٹاؤن گرو مندر جو ہے وہاں پر میں نے مکمل کیا الحمدللہ تو الحمدللہ نے اچھے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع بھی دیا حفظ میں میرے قاری شمون صاحب اللہ ان کو لمی عمر دے وہ میرے استاد تھے قاری صلاح اللہ صاحب میرے گردان کے استاد رہے پھر مفتی طاہر عباسی صاحب ہیں وہ بنوری ٹاؤن میں ملانا انران عیسیٰ صاحب ہیں وہ بھی میرے استادر ہیں الحمدللہ صحیح ڈاکٹر عبدالرزاک اسکندر صاحب سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ملانا نور بدخشانی صاحب ہیں ملانا عبدالو وزنوی صاحب ہیں اور تبلیغ کے جو مشہور بزرک ہیں ڈاکٹر نوشات صاحب جی جی وہ میرے شیخ ہیں میں ان سے بیت ہوں ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ اس طرح ہے اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اب ہم ان ڈائنمکس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے نا وہ دین کے کام سے مل سلک بھی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں ایسے علماء اقلام جو پاکستان میں ہیں یا ایسے ہی ہیں کہ ان کی فیملی کینیڈا میں اور وہ یہاں پر پڑھنے کے لئے آئے ہیں تو اصل میں مزاج کام کے کام کرنے کا دعوت کا مزاج ڈیفرنٹ ہوگا نا جیسے آپ کی ایک بڑی میں وہ پکچر ڈھونڈ بھی رہتا مجھے ملی نہیں اگر ہمیں سننے والے کسی کے پاس وہ پکچر کہ آپ نے اپنی گاڑی کے اوپر چوکلیٹس لگا دی تاکہ سب بڑی میں بھی مسلمانوں کا دین دین میں بڑا ذوف ہے بہت پیچھے ہم دین میں لیکن ویسٹر بڑی میں تو اور ہی زیادہ سائل ہیں تو اس میں کتنا اوپن ہارٹڈ ہونا پڑتا لوگوں کو دین کے قریب لانے کیلئے میں چاہوں اس میں تھوڑی سی آپ بات دیں جی دیکھیں اس میں جو علماء اکرام یا جو ایسے افراد جو دین کی محنت کے دزبہ رکھتے ہیں اور جو ویسٹن ممالک میں کام کرنا چاہتے ہیں خاص کر علماء اکرام ان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جی جی اس کے بغیر جو ہے کام نہیں ہو سکتا یہاں پہ نمبر ایک زبان پر عبور انگلیش پر عبور انگلیش پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے فلبدی جو ہے آپ بیس منٹ کا ایک بیان تیار کر سکیں مثال کے طور پر آپ نے مجھے کسی مجلس میں بلایا دعوت کھانے کی دعوت کری میں چلا گیا تو آپ نے کہا کہ اسامہ بھائی آپ بیس منٹ کا بیان کریں تو آپ کے انگلیش کی نالج اتنی ہونی چاہیے کہ آپ بیس منٹ کا لکچر اتھے بیٹھے بیٹھے تیار کر سکیں جب تک آپ کے پاس لینگوج نہیں ہے تو آپ یہاں کام نہیں کر سکتے ہمارے حالات سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی طرح کا کام ہے پرانے زمانے علماء جب آتے تھے ان کو انگلیش نہیں آتی تھی ہمارے ہاں ابھی بھی اتنے علماء اکرام ہیں جو چاریس پچاس سال پہلے آئے تھے یہاں ان کو انگلیش نہیں آتی لیکن انہوں نے بڑا بہترین یہاں کام کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جن لوگوں پہ کام کرنا تھا وہ ہمارے جیسے ہی لوگ تھے جو ابھی ہی آئے تھے کینیڈا وہ فرس جنریشن تھی وہ فرس جنریشن تھی اب آپ کو کام کرنا ہے سیکنڈ سرڈ فرس جنریشن پہ صحیح تو سب سے پہلی چیز تو انگلیش پہ مکمل عبور ہو دوسری چیز جو ہمارے علماء اکرام کو کرنی پڑے گی یہاں اگر ان ممالک میں کام کرنا ہے وہ ہے اپنے میزاج میں نرمی لانی پڑے گی آپ یہاں پر سخت میزاجی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ایسی ایسی جگہ پہ محنت اور ایسی ایسی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کے خیال سے وہ حد درجے کے اللہ معافی مشرک ہوں گے آپ کے ذہن میں جو آپ نے پڑا ہوئے لیکن یہاں پہ وہ ذہن نہیں چل سکتا ہے یہاں پہ سب کو جوڑ کے ساتھ چلنا ہے محبت کے ساتھ چلنا ہے ایسی کے ساتھ آپ اگری نہیں بھی کرتے تو پھر آپ خاموشے کے ساتھ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا وہ رستہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ اس پر عمل کریں لیکن آپ اس کو اپنے اور اس کے دمائن حیل نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی اوپن ہیں اس پہ تو کوئی کامپرمائز نہیں ہوتا ہے جو عقیدہ کا مسئلہ وغیرہ ہے لیکن جو فروعی اختلافات ہیں جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس نے یہاں پر نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ برداشت کے ساتھ معافی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے پھر ہی جو ہے آپ اپنی اس معاشر میں آپ جگہ بنا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں لیکنگر آپ کے مزاج میں سختی ہے اور آپ تو پھر یہاں کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے صحیح اچھا میں اس میں تھوڑی ایڈ بھی کروں گا جو باتیں جنیج امشید کو میں نے کافی فالو کیا مجھے ان کی اپن ارکیٹ کی وجہ سے ان کو بہت فالو کیا سوڑی امیرکن یو ایس کا بیٹھ تھا نیڈیو دیر جو مسلم ہیں وہ لیکن وہ موسکلس یعنی موسکلس پر موسکلس پر موسکلس جنیج امشید بلکل بلکل ایک کو نات بھی پڑھی اور ایک اس نے بس وہ انگلیش میں کچھ کچھ ورڈز تھے کوئی کلام تھا کوئی اس کے گانا بھی کہہ سکتا ہے لیکن بہرحال اس میں میوزک نہیں تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بھول بھول وہ ینگسٹر ہیں they want to come towards green لیکن ذائی سے بہلا اس کو لینی کا ایک انداز بلکل آپ کی بات سے میں اس میں ایگری کروں گا جی سر اور بتائیں اور کنت باتوں کا خیال لگنا ہے ایک تو دو باتیں آپ میں بتائیں ایک انگلیشی پہ اوبور دوسرا مزاج میں نرمی جی تیسرا یہ مزاج کی نرمی کے ساتھ ہی بات میں خلفٹ ہو جائے گی وہ یہ کہ کبھی کبھی آپ کو چند چیزوں پہ compromise کرنا پڑے گا greater benefit کے لیے آگے آپ کو بڑے مفاعت کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے compromise کرنا پڑے گا اس کے مثال آپ اس طرح لے لیں جنید آپ نے بھائی جنید جمشد رحمت اللہ علی کے ذکر کی اب تو جنید بھائی ایک بار کیونکہ ہمارے ان کا سفر ہوتا رہتا تھا تو جنید بھائی رحمت اللہ علی کے بار کہنے لگے کہ تمہیں تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کس چیز نے اصل میں بدلا تھا تو وہ ساتھی بیٹھے ہوئے سے تم نے کہا جنید بھائی آپ بتائیں آپ کو کس چیز نے بدلا تھا کہنے جب میں تبلیغ میں لگا اور جب میں اپنی زندگی کو مورنا چاہ رہا تھا تو کوئی تبلیغی ساتھی میرے گھر پہ کھانا نہیں کھاتا تھا پانی تک نہیں کھتا تھا آکے یہ تو گانک آتا ہے یہ جو نا یہ تو اس کی کمائی حرام ہے تو کہہ رہے ہیں ایک دن مہا ترگیمیل صاحب کی مجھے کہ میں چلے پہ جا رہا ہوں تو میری فلائٹ کراچی سے ہے تو میں کھانا تمہارے گھر پہ کھوں گا تو جنید بھائی کہنے لگے کہ مولانا میری تو کمائی حرام ہے آپ اتھے بڑے عالم آپ میرے گھر کھانا کھائیں گے تو مولانا کہ میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں میں کھانا کھا لوں گا کہہ رہے ہیں مولانا نے آکے جو وہ محبت دی یا نا میرے گھر آکے اس نے میری زندگی بدلی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا دل جیت کر ان کو اپنے قریب کیا جائے وہ بلکل ہم نے میں نے اپنی اس ان دو سالوں میں اپنے تبلیغی جو یہاں کینیڑا کے کچھ ہیں پرانے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو مسجد لے کے آئے نماز کے لیے جو بیس منٹ پہلے شراب پی رہے تھے وہاں سے ان کو اٹھا کے مسجد میں لے کے آگے کوئی بات نہیں انھی چیزوں سے انسان بدلتا ہے لیکن اگر ہم نے بلکل ہی وہ بغیر کسی کمپرومائز کی پالیسی اختیار کر لی نہیں کہ نہیں جی یہ یہ بلکل ہی غلط ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو پھر بات جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچے اسلام یہاں پھیلے گا نے اسلام اخلاق سے پھیلے گا اسلام پھیلتا ہے ہم ہم میری جس مسجد میں میں امامت کراتا ہوں جی اب اس مسجد میں ہماری ایک عادت ہے کہ ہم لوگ وقتاں با وقتاں جو ہے وہ جو غیر مسلم ہیں آس پاس ان کو ہم لوگ کھانا دینے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا گفت دینے چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ عجیب سے لگے کہ اگر آپ کے پاس صدقے کے پیسے ہیں آپ کئیوں خرچ کر رہے ہیں آپ غیر مسلموں میں کیوں خرچ کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں ہم یا ہم جو ضرورت مند غیر مسلم ہوتے ہیں ان پر بھی خرچ کرتے ہیں اور میرے پر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا صلح ملا کہ جب نیوزیلینڈ پہ وہ اٹیک ہوا تھا نا جب یہ کافی مسلمان شہید ہوا تھے مسجد میں میں گواں ہوں میں اس وقت جمعہ پڑھا رہا تھا ایک عورت آئی جمعہ سے آدھا گھنٹہ پہلے اس نے جمعہ سے آدھا گھنٹہ پہلے رونا شروع کیا اور جمعہ کے ایک گھنٹے تک وہ ہمارے ساتھ روتی ہی رہی غیر مسلم تھی لیکن وہ ہمارے ساتھ تین گھنٹے بیٹھ کے روتی ہی رہی کہ ہوا کیا ہے یہ ہو گئی ایک اگلی چیز جو جو بہت ضروری ہے یہاں کام کے لیے وہ یہ ہے کہ جو دین ہمیں ملا ہے اس سے شرمانہ نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ ان ممالک میں آتے ہیں تو ہمارے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اس سے کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ باہر پھرتے ہوئے اس لباس میں پھرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بولیں گے یا کہ گھومنے گئے ہوئے نماز تو وقت ہو گیا نماز پڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے اب گھر پہ جا کے قضاء کر لیں گے یہاں لوگ کیا سمجھیں گے ہمارا ایک بڑی ایک مشہور پہاڑی ہے یہاں پہ گراس ماؤنٹن نام ہے اس کا یہ دو تین مہینے پہلے کا واقعہ کہ اس وقت یہ کرونا وائرس اتنا زیادہ آیا نہیں تھا کہ میرے ایک دوست دوست ہیں ان کا پورا گروپ اس پہاڑ پہ جو سیر کرنے گیا تو وہ پورے ایک لفٹ جاتی ہے اوپر تو وہ لوگ اثر کے وقت ادھر پہنچے نیچے جہاں سے لفٹ چلتی ہے تو انہوں نے اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد وہ لوگ اوپر چلے گئے جب اوپر گئے تو مغرب کا وقت ہو گیا اب بحث چھڑ گئے کہ مغرب پڑھیں یا نہ پڑھیں کیا کریں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مغرب نہیں پڑھنی کیونکہ یہاں لوگ سکی وغیرہ کرتے ہیں ایک وہ گیم کھیلتے ہیں پہاڑوں پہ تو کہہ رہے ہیں ان کا رفتہ بلوک ہوگا یہاں لوگ ہماری تصویریں بنائیں گے انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے اچھا نہیں لگتے دیچے جا کے انشاءاللہ قضا کر لیں گے لیکن وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ نہیں نماز پڑھیں گے تو ان لوگوں نے میرا اپنے دوست ہے اس میں نماز پڑھی وہاں پہاڑ پہ وہ کہنے رہے گے کہ مولانا لوگ جمع ہو گئے آس پاس اور تصویریں لینے لگ گئے ہماری کہ یہ کیا ہو رہے ہیں اور پھر وہ میرا دوست میں کہنے رہے گا کہ مولانا ایک عورت تو مجھے کہتی ہے کہ میرا اب دل کر رہا ہے کہ میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں اچھا تمہارے کیوں دل کر رہے ہیں مسلمان مرد سے شادی کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسے خدا کے ساتھ اتنی وفا کرتے ہو جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تمہیں خدا نظر نہیں آرہا لیکن تم سب کو چھوڑ کے اس کی وفا کر رہے ہو اس سے نماز پڑھ رہے ہو تو میرا شوہر جس کے سامنے میں ہوں گی وہ مجھ سے کتنی وفا کرے گا اور ابھی دو ہفتے پہلے وہ ایک ساتھ میں کہنے رہے گے کہ ان میں سے تین جنہوں ہم نے نمبر لیا تھا وہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہمیں ایسے لگ رہے کہ وہ تین چاہ مہینے میں اگر ہم نے محنت کی تو اسلام قبول کر لیں گے and that is all indirect آپ جو ہیں اپنی اپنے آپ شرما ہی نہیں احساس کم تری کا شکار نہ ہو ہم لوگ احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں والد صاحب رحمت اللہ علی نے دوستوں کو واقعہ سنایا ہے کیونکہ میں تو چھوٹا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے ایک پروسی ہندو ہوا کرتے تھے صحیح تو عید الستر کے موقع پہ وہ والد صاحب کے ساتھ گھر پہ بھی آتے والد صاحب کے ساتھ کھیر بھی کھاتے تھے بیٹھتے بھی تھے لیکن عید الازحاب بکر عید کے موقع پہ وہ اپنے گھر سے دوستے سلام کرتے تھے بس قریب نہیں آتے تھے عید نہیں ملتے تھے صحیح ایک بار والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے پہلی عید پہ تو میرے پاس آ جاتے ہو یہ عید الازحاب پہ کیوں نہیں آتے صحیح کہتے ہیں عید الازحاب میں جو آپ کام کر رہے ہو وہ بالکل میرے دین کے خلاف ہے صحیح آپ لوگ گائے کو زبا کرتے ہو میں گائے کو خدا سمجھتا ہوں صحیح تو آپ اپنا کام کریں جو کرنا ہے لیکن میں اپنے پرنسبل سے میں اپنی جو میری ثقافت ہے جو میرا ماننے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا صحیح میں آپ کو بھی تنگ نہیں کروں گا آپ کریں جو کرنا آپ خوش رہیں صحیح لیکن میں اس میں کسی صورت شامل نہیں ہوں گا لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ایسی احساس کمتری ہے کہ ہم نبی کی سنت پر چلتے پر بڑا شرماتے ہیں صحیح دوہزار یارہ میں جنید بھائی یہاں آئے تھے ہمارا پروگرام ہوتا تھا Spirit of Islam Conference جی جی تو جنید بھائی ہمارے ائرپورٹ جیسے ہی وہ جیسے جنہ ائرپورٹ پر لوگ باہر آتے ہیں لوگ ریسیف کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں صحیح تو ہمارے ائرپورٹ پر جیسے ریسیف کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں ساتھ ہی کافی کا کیفے ہے جو جنید بھائی آئے تو ان کو کافی ادھر کیفے پر لے کے بیٹھ گئے لمبی فرائٹ تھی ان نے کہا مجھے کافی وغیرہ پی نہیں ہے تو جنید بھائی نے کافی لی اس کے گواہ نو لوگ ہیں نو لوگ ابھی بھی جو ہمارے شہر میں اس بات کے گواہ ہیں جنید بھائی نے کافی لی اور ایک کیک لیا چھوٹا سا صحیح اب جب جنید بھائی نے کک کھایا تو کک جو ہے وہ نیچے گھر گیا پرش پر صحیح تو جنید بھائی نے جھک کے اٹھایا تو وہ ایک خاتون بیٹھے ہوئی تھی انہوں نے زور سے چلائیں کہ نہیں نہیں اٹھاؤ نہیں اٹھاؤ لیکن جنید بھائی نے وہ اٹھایا اس کو ساتھ کیا اور اس کو کھا لیا صحیح تو عورت بھاگتی ہوئی آئی کہ آپ نے کیا کیا ہے تو جنید بھائی نے اس کو بھٹھا کے پورا واقعہ سنانے شروع کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ علیہ وسلم وہ عورت وہاں سے قرآن کی دو تین کاپیاں لے کے اٹھی صحیح تو اپنے آپ کو فخر محسوس ہمیں کرنا ہے ان ممالک میں رہتے ہوئے کہ ہمیں اللہ نے بہترین دین دیا ہے اور اللہ نے ہمیں دعوت کا موقع دیا ہے صحیح تو ان چیزوں کے ذریعے ہم پیچھوٹی چیزیں لوگوں کو ٹرگر کرتی ہیں تو جنید بھائی نے پورا واقعہ سنا گیا اب آپ ایسے ہی جا کے واقعہ تو نہیں سنا بلکل 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 حضرت میں ہم ہماری آپ آپ continue رکھے گا میں کیونکہ اس میں میرے پاس سامنے ہیں تو حزیفہ نے ہمیں جوائن کی ہے آپ کے کزر کچھ کومنٹس بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ سکرین سے دور ہیں لہٰذا میں بیج بیج میں آپ کو رکھ کر تو بتاؤں گا اس حوالے سے کچھ اور بات چار باتیں آپ نے ہمیں بتائیں then we'll move on to the people جنہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے ہم نے تو کیریئر بنانے آنا ہے تو وہ کیسے علماء سے کرنا ہے کیسے ابھی تو ہم علماء کی بات کرنا ہے یا وہ لوگ جو دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے move on ان کے لئے کوئی اور بات علماء کے لئے آخری بات یہ ہے کہ جب اگر آپ ان ممالک میں آتے ہیں کانیڈا یہ ویسٹن ممالک میں سفر کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کام کے مواقع ملیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہاں کی گورنمنٹ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کے ملک کا حصہ بننے آئے ہیں اور ہم آپ کے ملک کو اپنا ملک تسلیم کرتے ہیں یہ جو ازان دینا کا ہمیں موقع مل رہا ہے اور جو مجھے قدیم مسجد جو موقع ملا ازان دینے کا اس میں پولیس کی فل سیکیریٹی موجود تھی ہمارے لئے اور شہر کا بڑا میر بھی آئے وہاں تھا ہماری سپورٹ کے لئے اس کی کیا وجہ تھی کہ ہمارے یہاں جو مسجد کے جو احباب تھے انہوں نے اس شہر والوں کے ساتھ ایسا تعلق بنا دیئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا ہمارا ملک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم دوغلی پولیسی اختیار کریں گے نا کہ جی یہاں آ تو گئے اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں جب انتخابات ہو رہے ہیں تو پوری پوری رات اٹھ کے جو ہیں ہم اس پہ بڑے تو مگن ہیں لیکن اس ملک کے کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لے رہے تو پھر یہ ملک والے کہتے ہیں کہ یار یہ تو مطبق کچھ دے نہیں رہی ہمیں کہ جب آپ آپ کو بھی دین کا کام کرنے کا اتنا موقع نہیں ملے گا اس کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ دین شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس ملک میں وہ ملک والوں کو احساس یہ دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس ملک کے شہری ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقع ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے کے گئے تھے جب آپ کے پاس قیدی تھے تو آپ نے فرمایا کہ مطم بن عدی نے اس وقت محرے پر احسان کیا تھا جب مجھے ضرورت تھی اگر وہ آج زندہ ہوتا اور مجھے کہتا ہے کہ محمد ان سب قیدیوں کو چھوڑ دو تو اس احسان کے بدلے میں ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیتا اللہ علیہ وسلم تو ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھائی تم جس ملک میں رہ رہے ہونا کہ ان ملک والوں کا احسان ہے کہ تم انہوں نے رکھ لیا ہے صحیح میڈیکل فری ہے زندگی کی اتنی عزائشیں ہیں اور دین کا کام کرنا تمہارے لئے انتہائی آسان ہے پاکستان سے بیرون کی جماعتیں جاتی ہیں تو چھے سات میری پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ویزا لگوا ہو اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے لیکن کوئی شخص جس کے پاس یہاں پاسپورٹ ہے وہ دھائی سو ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہے صحیح تو ان کے ذریعے اللہ نے تمہارے لئے دین کے کام کے دروازے کھول دیئے بے شک یہ ان کا تم پر احسان ہے تم احسان کا بدلہ اس طرح چکاؤ کہ تم ایک اچھے شہری اس ملک سے محبت کرنے والے شہری بن کے دکھاؤ اور ان کے ساتھ ان سب چیزوں میں حصہ لو جس میں وہاں کی شہری حصہ لیتے ہیں ہمارے جو احباب ہیں میں بلکل صاف بات کروں گا وہ اس چیز سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں مثال کے طور پر دیس پاکستان میں چودہ اگست ہے یومِ ازادی کا بڑی علماء بھی بڑے جوش سے اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جیسے جولائی فیٹس کینیڈا ڈے ہے ہمارے دیندار طبقہ اس میں کوئی حصہ نہیں لیتا صحیح اور اس کے کوئی بیس پچھے سزار وجوہات بتا دے گا آپ کو کہ بھائی آپ نے کیوں حصہ نہیں لیا اس کے بعد کوئی بڑی سی لسٹ ہوگی پچھے سزار چیزوں کی یہ 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 کیونکہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جب علاج مفت ہو رہا ہوتا ہے جب تو تمہیں یہ یاد نہیں آتا لیکن اب جب تمہیں یہ کرنے کا موقع مل رہے تو جب تمہیں یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہاں آنے کا موقع ملتا ہے تو اس ذہن سے آئیں کہ اب یہ میرا ملک ہے اور شرعی حدودوں میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکا میں کروں گا یہ بات بلکل آپ نے صحیح کہ ہمارے ہاں تو جب سے یہ ابھی جنید بھائی نے ہی اس کا آغاز کیا تھا تو وہ تو ہر چودہ اگرز کو ایک ملی نغمہ آ رہا تھا علماء اکرام کا بلکل بلکل تو اس سے بہت اچھا اور ہم اگر دیکھیں پاکستان میں بھی بہت کم جگہوں پہ ہمیں گورمنٹ سیکٹر میں یا جو ڈیسیجن میکنگ والی پوزیشن سے ہمیں وہاں پہ بہت کم دیندار لوگ نظر آتے ہیں میرے کان میں یہ 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 تو پاکستان میں بھی اس کیلئے بہت براؤڈ ہونے کی ہمیں ضرورت ہے کیا جب تک ہم جائیں گے نہیں تو وہاں راستہ کیسے کھلے گا اور جب سے اللہم دللہ نغموں کا سلسلہ شروع ہوا تو کافی لوگ لوگوں کو نظر آئے گا یہ ان کی دین سے بھی محبت کرتے ہیں صرف کہ ہر وقت وہ ملک سے بھی محبت کرتے ہیں صرف دین کو نہیں کرتے ہیں آپ بات کنٹیل ہو گئے اب وہ ابھی جو ہماری جو رولنگ پارٹی ہے لیبرل پارٹی جو ہمارا وزیراعظم ہے جی جی اس کے پارٹی کو مسلمانوں نے بہت سپورٹ کیا ہمارے مسلمانوں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جب وزیراعظم بننے سے پہلے بھی اس کا ہمیں آپ کو بتا ہے کیا بدلہ ملا کہ جب یہ وزیراعظم بنا نا اس کی آپ اپننگ سپیچ دیکھ لیں یہ سات اٹھ سال پہلے جب یہ وزیراعظم بنا تو جو پہلی اس نے سپیچ کی جو فورا جیسی جیتا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جیت گیا ہوں اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ دو سال پہلے مونٹریال میں مجھے مسلم عورت نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اس ملک میں نقاب کر سکے تو میں اب مسلمان عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں آپ لوگ نقاب کر سکتی ہیں اس کے پہلے الفاظ یہ تھے اور ہر سال رمضان میں بھی ان کا وہ آتا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں نے کوئی دکھایا کہ ہم آپ کے حصہ ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان اس میں بھی آگے آگے رہیں صحیح کیونکہ حمد مہت عظیمی صاحب ہمیں کہنے لگے ابھی جب سفر آئے ہوئے تھے ہمارے شہر میں تو مولانا ہمیں فرمانے لگے کہ تم لوگ سب کو چھوڑ کے آگے ہو وہاں سے اور ایک پرائیوٹ مجلس سے سات آٹھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مولانا کہنے لگے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم میں سے ایک بندے کا کچھ پیچھے ہوگا اپنا گھر باقی سب سب کچھ تم لوگ چھوڑ چھاڑ کے آگے ہو پیچھے سے تم نے کہا جی مولانا بلکل صحیح فرما رہے ہیں ہم نے تو ہمارا اپنا تو کچھ نہیں رشیدار ہیں لیکن ہم سب کچھ یہاں بنا رہے ہیں مولانا نے ہمیں نصیت کی کہ دیکھو خرچ یہاں کرو پاکستان میں مالدار طبقہ ہے خرچ کرنے والا لیکن اپنے صدقات کو یہاں خرچ کرو یہاں لوگوں کو ڈھنڈو جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو تم نے اب اپنا ملک بنانا ہے تو اسی طرح اللہ دین کو مضبوط کرے گا اگر ہم اس محنت اس میں محنت کر رہیں گے انشاءاللہ اچھا میں چاہوں گا مولانا اب ہم اپنی کو لے کر چلتے ہیں اس طرف جو کیریئر کے حوالے سے ہاں پاکستان میں نماز پڑھ لیتے ہیں جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اب وہ موو آن کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کے لئے وہاں پہ تقراہ ہوگا یہاں تو چلو ایک مجمع میں سب ہی جو چل رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن وہاں پہ دین میں صحف آنے کا سچا ہے تو ان کے لئے کیا ایڈوائز ہیں علماء اکرام سے کنیکٹ ہونا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ خیال ہیں دیکھیں ان کے لئے سب سے پہلی ایڈوائز سب سے پہلی ایڈوائز تو یہ ہے کہ میرے بھائیو قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ آپ کے ایمان کو ہوگا اور آپ کے بچوں کے ایمان کو ہوگا ٹھیک ہے تو ان ممالک میں آنے پہ جیسے مثال کی طور پر جہاز ہے آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں اٹھانوے فیصد آپ خیلیت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے دو فیصد چانس ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہیں کوئی حادثہ پیش آ سکتے ہیں اسی طرح روز آپ جو ہیں گاڑی نکال کے جوب پہ جاتے ہیں نینانوے فیصد آپ بلکل سیفلی گاڑی چلائیں نینانوے فیصد انشاءاللہ امید ہے آپ سیفلی پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک لیکن ایک فیصد چانس ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی طرح ان ممالک میں آنے پہ خیر تو بہت ہے لیکن ایک بہت بڑا رزق یہ بھی ہے کہ ایمان کا خطرہ بھی ہے تو ہمارے علماء مفت شیخ الاسلام مفتی تقوی سمانی صاحب اور دیگر علماء سے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ حجرت کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لو کہ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ وہاں اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر سکو گے یا نہیں پاکستان چھوڑنے سے پہلے یہ اچھی طرح اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر سکوں یا نہیں کہ غربت ستر سال رہے گی ستر سال بعد اسی سال بعد موت آ جائے گی جو نہ آپ قبر میں چلے جائیں گے ایک اگر ایمان چلا گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے سمجھے میرے بی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو احباب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سفر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ سوچ رہے ہیں کہ سفر تو کر لیں گے لیکن کیا آپ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں چلو ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی تو پھر آپ صحیح آپ صحیح آپ صحیح ہے تو پھر بھی اگر آپ کو آپ کے دل پہ یہ شلع صدر اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ہجرت کرنی ہے تو پھر یہاں کی زندگی پاکستان سے بڑی مشکل زندگی ہے پیسے کے لحاظ سے نہیں پیسہ بن جاتا ہے یہاں مزے کی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ جتنے آپ محنت کریں گے اتنا آپ کا پیسہ بن جائے گا صحیح ہم نے تو ہم میرے تو ایسے ساتھی ہیں جو پاکستان میں پلمبرز جو ہیں وہ لور کلاس میں آتے ہیں صحیح یہاں پہ پلمبرز ہائی کلاس میں آتے ہیں صحیح مطلب یہاں پر پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے صحیح یہاں مسئلہ دین سے جڑنے کا ہے صحیح صح آپ کا جو ایک نمونہ ہے بچوں کے لیے وہ ہے صحیح مسجدیں بعد میں آتی ہیں امام صاحب مولانا صاحب بعد میں آئیں گے سب سے پہلے بچے وہ دیکھیں گے گھر پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں شہروں میں وہ جو ہمارے علماء ہیں پرانے پچاس پچاس سال سے جو یہاں محنت کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ یہاں مدرسے پچاس سال سے چل رہے ہیں جب سے پہلی مسجد قائم ہوئی تھی جب سے یہ مدرسہ چل رہا ہے یہاں پر اور اتنے نوجوان فارغ ہو گئے ہیں کہ حساب نہیں ان نوجوانوں کا کتنے اتنے زیادہ فارغ ہوئے ہیں لیکن اس میں سے بامشکل ایک فیصد مسجد میں نظر آتے ہیں باقی کہاں چلے گئے باقیوں کا آپ کو پتہ ہمار بھائی کیا ہوا ان باقیوں میں سے کچھ میرے دوست بھی ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یار اسامہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا یار اسامہ یہ کرنے کا دل نہیں کر رہا وہ مجھے کہتے ہیں اسامہ یقین کرو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں اور میں آپ کو ایسے نوجوانوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو پاکستان میں پیدا ہو کے یہاں آئے ابھی ایک ساتھی ان کی طبیت خراب ہوئی تو انہوں نے گھر پر قرآن پڑھنے کے لیے بلایا ہمیں تو ان کے بچے کافی بڑی عمر میں یہاں آئے دوستیں میرے لیکن جب وہ باہر آئے ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ مجھ سے پشت ہے یہ تم کیا کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا آپ کا اپنا نمونہ اور آپ کے گھر کا محول تو وہ علماء کہنے لگے کہ ہم نے تو اتنے بچوں کو پڑھا دیئے بچے ہمارے پاس آپ لوگ سمجھتے ہیں یہاں کہ بچے صبح سکول جائیں گے شام میں دو گھنٹے مدرس سے جائیں گے زندگی سکول میں رہے گی نہیں دو گھنٹے تو اسے مدرس سے جا رہے ہیں باقی بائیس گھنٹے کیا ہو رہا ہے وہ کسی کو نہیں پتا باقی بائیس گھنٹے میں جو منافقت ہو رہی ہوتی ہے کہ گھر میں میں پڑھاتا ہوں مدرس سے میں مجھے پتا ہے اثر کا وقت ہے چھٹے کا ٹائم ہو رہا ہے ہم بچے کو نماز پڑھاتے ہیں والد جو ہے وہ باہر کھڑا ہے بچے کو لینے اندر نماز ہو رہی ہے وہ اندر نہیں آئے گا نماز پڑھنے وہ باہر کھڑا رہے گا کہ نماز ہو جائے پھر میں بچے کو لے گئے جاؤں گا بچے بولتے ہیں اللہ کس طرح کا دین تو نے مجھے دے دیا کہ نماز صرف میرے پہ فرض ہے پھر جو بچے کو عمر ملتی ہے بھاگنے کی وہ ایسا بھاگتا ہے کہ واپس نہیں آتا ہے سب سے پہلے جو احباب جو یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں محول دین کا قائم رکھیں یہاں پر اور وہ یہ تہیہ کر لیں کہ تھوڑا کھا لیں گے بے شک ہم اسٹیبلش نہ ہوں بے شک قرائے کے مقام میں رہے کے مر جائیں لیکن گھر پہ وہ محول قائم کرنا ہے جیسے بچوں کو پتا ہو کہ دین کیا ہے جیسے بچوں کو پتا ہو کہ ہمیں کس رسٹے پہ چلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کہ گھر کا محول دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس کے بعد مسجد سے جوڑ کے رکھیں روزانہ کچھ نمازیں جتنی نمازیں آسانی سے ہو سکیں وہ آپ مسجد میں جا کے ضرور پڑھیں اپنے بچے کے ساتھ وہ ترکی کے مسجد میں بڑا مشہور وہ پرچہ لگا ہے جیسے پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے پیچھے جی نہیں 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 میں سمجھو سائیکل ہوا وہ ترکی میں بڑا مشہور پرچہ لکھا ہے بڑی جامعہ مسجد میں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے تمہیں پیچھے اپنے بچوں کی کھیلنے کی آواز نہیں آرہی تو تمہاری اگلی نصر کا اللہ ہی حافظ ہے تو یہ چھوڑ ہی دیں کہ بچے شور کرتے ہیں بچے جو بھی کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ آپ لے کے آئیں کہ ان کو پتہ چلے شروع سے کہ یار یہ مسجد ہے یہاں ہمیں آنا ہے یہ ہمارا مرکز ہے صحیح تو مسجد سے تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو صحیح پھر تیسی چیز جو ہے وہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اب ہمارے معاشرے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ علماء کی قدر تو کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن کسی عالم کی کوئی کمی نظر آ جائے تو اس کے وجہ سے پورے تمام علماء کو بلکل ہی وہ جو ہے نا ڈیگریٹ کر دیتے ہیں اس پر ہمارے تبلیغ کے حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ یورپ کے امیر تھے صحیح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپ میں جو دین زندہ ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے تو وہ نے ہمارے ہاں ایک بار اجتماع میں آئے تھے وہ تو انہیں ایک عجیب مثال دے نے کہا کہ اگر تم کسی مسجد میں جاؤ اور نماز میں وقت ہو تو تم سوچو کہ چلو ابھی میں تھوڑی تلاوت کرلوں قرآن کی تم گئے تم نے وہاں شلک سے قرآن پاک کا مصحف نکالا اور تم نے اممہ پارا تمہیں زبانی آ دے تم نے اممہ پارا کھول لیا اب جب تم نے اممہ پارا کھولا تو قل ہو اللہ احد میں غلطی نظر آئی تمہیں قل ہو اللہ احد میں ہو اللہ ہو ہٹا ہے قل اللہ احد لکھا ہے یہ غلطی ہے تم نے باقی قرآن دیکھا تو باقی قرآن میں کہیں غلطی نہیں صرف اس جگہ پہ غلطی ہے تو کیا تم قرآن کو پھینک دوگے نہیں تو نہیں تم یا اس کو ٹھیک کروگے یا اس کو اگنور کرنے کے باقی جگہ سے قرآن پر ہوگے اسی طرح ہمارے لئے علماء ہیں ہمیں ہدایت علماء سے لینی ہے ہدایت ہمیں علماء کے ذریعے ملے گی اگر کوئی کمی نظر آ جاتی ہے علماء میں چھوڑ دو کورپ کر دو اس کو چھوڑ دو باقی چیزوں پہ تم جو ہے نا توجہ کرو تو اپنے آپ کو علماء سے جوڑنا صحیح اور اللہ نے ایک ایسا مبارک کام ہمیں دیا ہے اس صدی میں کہ جو ہر چیز سے پاک ہے مطلب اس میں نہ کوئی سیاست ہے اس میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ اس میں کوئی امیری غریبی کا مسئلہ ہے اس میں اللہ نے بڑی مبارک مہنے تبلیغ کا کام دیا ہے تو احباب سے گزارش ہے کہ وہ تبلیغ کے کام میں بھرپور جڑیں یہ تو وہ چیز ہی ہو گئی جو مطلب علماء ان سے متعلق ہیں لیکن ایک اور چیز بڑی بہت زیادہ ضروری ہے عوام کے لیے اور سب کے لیے جو یہاں رہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی محول فراہم کرنا اسلامی محول سے میری مراد وہ نہیں ہے جو میں گھر کے آپ کو کہہ رہا تھا وہ ایک الگ محول ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو سب سے بارے چیلنج ہے نا عمر بھائی وہ یہ ہے کہ مثال کوئی طور پر کرسمس پر عام تاتیر ہوتی ہے جیسے پاکستان میں عید کے چھٹیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کرسمس کے چھٹیاں ہوتی ہیں یہ پیچھے آپ کو پل نظر آ رہا ہوگا میرے کرسمس کے جنہوں میں اس طرح پورا شہر سجا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور پورا شہر سجا ہوتا ہے چھٹیاں ہوتی ہیں ہر جگہ سکول میں چھٹی سے ایک دن پہلے بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں کرسمس کی خوشی ہے اور کیونکہ ہر جگہ چھٹی ہوتے ہیں تو ماں باپ گھر پہ ہوتے ہیں لیکن عید کے دن کیا ہوتے ہیں کہ عید کے دن گورنمنٹ چھٹی نہیں دیتی اب ہوتا کیا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ یار کرسمس پہ تو سب کو سجا ہوا ہے کرسمس پہ چھٹی بھی ہے ام ماں باپ گھر پہ بھی ہیں جب چھٹیوں میں تو ماں باپ بچوں کو لے گھومنے بھی نکل جاتے ہیں گفت بھی مل رہے ہیں اور پھر کرسمس کے بڑی اچھی چیز ہے عید کے دن کیا ہوتے ہیں عید کے دن کیا ہوتے ہیں ابو عید کی نماز پڑھنے کے پھر نوکلی پہ چلے گئے یہ ہوتا اسی فیصد عوام کا یہ مسئلہ ہے ابو عید کی نماز پڑھنے کے پھر نوکلی پہ چلے گئے باقی جو ہیں وہ اپنی بچوں کو سکول بھیج دیتے ہیں کہ کیا کرنا عید کا محول تو ہے نہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب بچے انڈیس سال کے ہوتے تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کینیڈا میں کینیڈا امریکہ یہ جتنی بھی ویسٹن کنٹریز ہیں اس میں ایک پورا قانون ہے جب آپ کی جاب کرتے ہیں آپ کے رائٹس ہیں آپ کو پرسنل ڈیز آف ملتی ہیں آپ صبح اٹھ کے فون کر سکتے ہیں کہ آج مجھے گھر پہ کوئی کام ہے میں نہیں آ سکتا ہوں آپ کی کانٹریٹ کا یہ حصہ ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نہ آپ کو کوئی نوکلی سے نکال سکتا ہے کیوں نہیں کرتے ہیں اس طرح ہمارے والدین ہی آ پر فالتو چیزوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں ہمارے والدین کیوں نہیں اپنے گھروں کے لئے لائٹیں لے کے سجاتے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے لئے عید سب کچھ ہے کیوں تحفے نہیں دیے جائے عید کے دن آپ چھٹی لیں سوڈ اور ایکسٹر کمالیں گے بچوں کے ایمان کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں سوڈ اور ایکسٹر کے چکر میں چھٹی لیں بچوں کو آپ محسوس کریں کہ یہ ہمارا سپیشل دن ہے یہ ہمارا خاص دن ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ محول وہ تہوار جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں ان کا محول بنایا جائے اور بچوں کو احساس دلائے جائے کہ یہ ہمارے تہوار ہیں یہ ہمارا دین ہے جو نبی محمد ہمیں دیکھے گئے تو اسی طرح ہم لوگ دین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اگر ان چیزوں میں سفتی ہوئی تو میں دیکھ رہا ہوں میں اور میرے جیسے آپ باقی مولی نبین صاحبے ٹورنٹو میں ان سے بھی آپ پوچھے گا بھرے پڑے ہوئے ہیں لوگ ایک ویب سائٹ بھی ہے میں ساتھیوں کو اگر چاہیں تو میں بتا جوں گا جس میں یہ امریکہ کے ایک شہر اٹلینٹا جی جی وہاں پر مجھے ہمارے دوستیں مفتی صاحبے انہوں نے مجھے پچھلے سال ایک تصویر بھیجی تو یہ جو یونیورسٹی ہے اٹلینٹا کی اس سے آپ جیسے باہر نکھنے تو ایک بہت بارا بورڈ لگاوا ہے صحیح اس بورڈ پر لکھاوا ہے کہ ایک چار میں سے ایک مسلمان جو امریکہ میں پلہ بھڑا وہ اسلام چھوڑ چکا ہے اور اپنی زندگی بہت سکون سے گزار رہا ہے بغیر اسلام کے پھر انہوں نے ایک ویب سائٹ دیوی تو میں نے جب اس ویب سائٹ پر لاغن کیا جب میں اس ویب سائٹ پر گیا تو اس پر سب سے بڑا مسئلی لکھاوا تھا کہ میری زندگی اللہ کے بغیر بہت سکون سے گزر دی تم بھی کوشش کرو تو اس طرح کی محنت ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو دین سے بلکل ختم کرنے کی صحیح تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں کہ وہ ہمیں محول دینے بچوں کو جن سے ان کو پتہ چلے کہ دین ہے کیا اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کچھ بھی ہو جائے کوشش کر کے سال میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کا پاکستان کا سفر رکھویں صحیح اپنے بچوں کو پاکستان کا سفر پاکستان جو ہے نا ان کو دکھائیں ان کو بتائیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے یہ دین ہے یہ محول ہے حرمین کیوں ان کو زیارت کریں اس طرح ان کے دین پر انویسٹمنٹ کریں پھر بچوں کا ایمان یہاں بچ سکتا ہے ورنہ بہت خطرناک اور بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں خاص کر ان محول میں جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں اس کے علاوہ عمر بھائی والدین کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک ایسے عالم سے تعلق قائم رکھیں جو اسلام کی پچیدہ پچیدہ سوالات کے جواب دے سکیں کیونکہ اب ہمارے نوجوانوں کو ان نظریاتی مسائل میں ڈال کر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے صحیح کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ وہ پاکستان میں بچے کو پڑھائیں نا کہ اللہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا تو وہ بولے گا ہاں بالکل اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے میں نے اپنے سٹیڈنٹس کو پڑھایا اللہ ہمیشہ سے ہے تو ان نے تین دن مجھے آگے بات نہیں کرنی تھی کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے اللہ آپ ہمیں سمجھائیں اللہ ہمیں یہ گریڈ ون گریڈ ٹو کے بچے مجھے تین دن سے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اللہ ہمیشہ سے کیسے ہیں یعنی وہ جس کی عمر ہی نو در سال ہے وہ اتنا لوجیکل جو ہے نا وہ پڑھ کر رہا بالکل تو ایسے علماء سے تعلق رکھے پاکستان میں ہمارے ایسے بہت سے علماء مفتی ادنان صاحب ہیں کاکا خیل صاحب ہیں کراچی مولانا صدر صاحب ہیں اور بھی بہت ساب ایسے علماء ہیں ماشاء اللہ جو جن کو اللہ نے بہت زیادہ علم دیا ہوا ہے اور جو یہاں کے محول کو سمجھتے بھی ہیں اور اس طرح کے سوالہ کے جوابات تسلیب اخش دے بھی سکتے ہیں والدین اس طرح کے علماء سے تعلق رکھیں اپنا صحیح کہ وہ اس کی حفاظت کرسکیں اور اس کے بعد کی جو چیز ہے یہ تھوڑی آپ کو آت آف کانٹیکسٹ لگے گی لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ صرف اس وجہ سے کتنے نوجوان دین سے پھر چکے ہیں وہ ہے میہ بیوی کا آپس کا تعلق میرے شہر میں ایک عالم مجھے کہنے لگے یہ پچھلے ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے ان کا مجھے فون آیا کہ مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کو میں نے کہا جی کیا ہوا کہلیں کہ میری کلاس میں نو سال کا بچہ دوسرے بچے سے گندی ویڈیوز کے بارے میں باتیں کرنا تھا صحیح نو سال کا بچہ گندی ویڈیو فہش فلمیں ہم کے بارے میں بات کرنا ہے صحیح تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل باہر آگیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نو سال کا بچہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ دل لگے اس کو کھولنے میں کہ کیا ہو رہا ہے کیوں کس طرح تمہیں چکروں میں پڑ گئے ہو صحیح تو اس بچے نے جب اپنی بات بتانی شروع کی تو مولانا کہنے لگے کہ وہ کہنے لگا کہ مولانا جب سے میں نے ہوچ سمحا لیا ہے نا تو ہفتے میں دو تین بار میرے ماں باپ لڑتے ہیں آپس میں صحیح اور میرے باپ جو ہے وہ میری ماں کو مارتا بھی ہے صحیح اور کبھی کبھی میری والدہ چیختی ہیں چلاتی ہیں روتی ہیں میں مر جاؤں گا لیکن میں یہ اپنی ماں کی چیخیں سننا پسند نہیں کرتا تو سکول میں میرے دوست نے بتایا کہ یہ ایک نشہ ہے تو جب یہ سب شروع ہونے تو یہ تم اپنے ٹیبلٹ وغیرہ پہ لگا لیا کرو صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا جب یہ واقعات شروع ہوتے ہیں گھر میں لڑائی شروع ہوتے ہیں میں یہ لگا لیا تو میری جو نا وہ ایک ڈیٹھ گھنٹہ سکون سے گزرتا ہے جب گھر کا محول اس طرح کا ہوتا ہے انہیں ڈسٹرپٹ تو بچے باہر سکون لیتے ہیں جب باہر سکون لیتے ہیں تو پھر وہ بچے ان حالت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے پھر ہوتے ہیں تو میہ بیوی کا آپس میں محبت کا رشتہ ہونا بچوں کی تربیت کے لیے یہاں پر ہر جگہ لیکن یہاں پر تو انتہائی ضروری ہے اس کے بعد پھر چیز یہ کہ ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری کہ وہ بچے سے بہت زیادہ اوپن ہوں ان معاملات میں بات کریں جن معاملات میں جن معاملات میں ماباپ بات کرتے ہوئے گھبراتے اور شرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو پوری دنیا میں انٹرنیٹ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے لیکن اس ماحول میں ایسے ہے کہ اگر آپ کے بیٹے نے آپ کو آکے کہا نا کہ یہ مجھے اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں اس طرح کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں تو اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار کے چپ کرا دیا نا تو وہ آپ سے تو بات نہیں کرے گا دوبارہ لیکن وہ کسی اور سے باہر بات کرے گا اس طرح بیٹی نے اگر کوئی بات کر دی نا اس طرح کی کہ امی یہ کیا ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہی تھی تو وہ ایک لڑکا ہے یہ وہ تو اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار کے کہا دیا نا کہ یہ شرم نہیں آتی میں تو یہ پاکستان لے کے جا کہ شادی کراتا ہوں وہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں بولے گی لیکن وہ اور بھی بہت لوگ ہیں جس کو ہاتھ پکڑ کے سب کچھ سکھا دیں گے تو اگر یہاں رہنا ہے آپ کو تو آپ کو اس ذہنیت سے باہر نکل کے رہنا ہے کہ ماں باپ میں ایک شرم اور حیاء کا ایک بیریئر ہے آپ کو اپنے بچے سے ہر وہ بات کرنی جو دوست کر سکتا ہے اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو پھر بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ان نکل رہے ہیں ان نکل جائیں گے تو میرے خیال سے یہ چند ضروری گزارشات ہیں جو ضروری ہیں ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دین سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے بہت 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 شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ نے بہت ہی ہمیں کنسائز بات بتائی جے جے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت بہت ہی آپ کی آپ نے کنسائز بات کی میں اصل میں ساتھ میں آپ کی بات کے نوٹس بھی لے رہا تھا تو میں تب ہی آپ سے کاؤنٹ کروا رہا تھا تو میں وہ سکوین پر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا ون لائنر لکھ زیادہ تکے دیکھنے والے سے بھی کنیک کریں تو آپ نے پانچ باتیں علماء اکرام کے لئے بتائیں یا ان لوگوں کے لئے بتائیں جو دعوت کا کام کرنے کے لئے آنا چاہتے ہیں اور آپ نے آٹھ باتیں سوری نو باتیں آپ نے جو ہے نا وہ ان حضرات کے لئے بتائیں جو کیریئر پرسو کرنے کے لئے آتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے انتہائی زبردست طریقے سے جانا وہ بات رکھی میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ ہم سے کیونکہ زیادہ تا لوگ پاکستان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں سے جو بھی آپ جاتے جاتے ایک میسیج دینا چاہتا ہے جہاں ستائیسویں شبی ہے چوتھی تات رات ہے تو اس حوالے سے بھی جو آپ لات میسیج لوگوں کو دینا چاہتا ہے آخری میسیج بس ہم سب کے لئے ہے کہ ہم رمضان میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن اپنے اندر معافی کا جذبہ نہیں رکھتے کراچی میں زمانہ طالب علمی میں ایک بار میں اثر کی نماز اپنے استاد کے پاس پڑھنے کیا تو اس اثر کی نماز کے بعد ہمارے استاد کے پاس ایک جرگہ آیا میرے خیال گاؤں کے دو گروپ آئے اپنا کچھ مسئلہ حل کرنے کے لئے تو میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو استاد نے کہا جی کیا مسئلہ ہے تو کوئی ان کے کسی عزیز سے کوئی بات پیش واقعہ ہو گیا ہے تو یہ معاف نہیں کر رہے اور اس عزیز کو بہت شرمندگی ہے بہت ندامت ہے وہ واپس آنا چاہتا ہے خاندان میں لیکن یہ معاف نہیں کر رہے انہوں نے ان کو جو ہے نا خاندان سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا ہے تو وہ جو سردار صاحب تھے وہ اگدم ایسے اٹھے اور ہمارے استاد کو کہنے لگے کہ مولی صاحب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مولی صاحب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ استاد جی کچھ فرمائیں گے تو تھوڑی در جب دیکھا تو ہمارے استاد محترم کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو استاد جی نے جب اوپر دیکھا تو استاد جی نے کہا کہ آج تو تم کہہ رہے ہو کہ معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل قیامت کے دن اللہ نے تمہیں جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہہ دیا کہ معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا پھر تم کیا کروگے اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ یرحم اللہم اللہ یرحم الناس تم لوگوں پہ رحم نہیں کروگے تو اللہ کبھی بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا تو ستائیسنی شب کو اگر کھڑے ہو ہو کہ اپنے پاؤں تھکا نہیں ہیں تو کیوں دلوں میں کیوں اور بغض رکھے اور یہ سب نفرتیں رکھے جو ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ صحابی کا واقعہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے دنیا میں تو دوسرے صحابی ان کے گھر پہ جب رکنے گئے تو دیکھا کہ یار وہ تو کوئی ایکسرا تحجد بھی نہیں پڑتے کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑتے ہمارے ہاں تو وہ وظیفوں کی بھری بھرمار ہیں نا کہ یہ ڈیر لاکھ مرتبہ پڑھو تو اللہ تمہیں خواب میں جنت کا گھر دکھا دے گا وہ تو کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھ رہے اور وہ تو بس فرض نمازیں اور تھوڑی بہت جو نا استغفار کر رہے ہیں تو جاتے جاتے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو تو کیوں جنتی ہو بھائی کیا کر رہے ہو تم اس نے کہا کہ یار میں تو کچھ نہیں کرتا پھر تھوڑی بات سوچ کر کہا کہ ہاں جب میں سوتا ہوں نا تو میں سب کو معاف کرتے سوتا ہوں ہاں یہ بات ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں کہا ہے کہ تم جنتی ہو تو ازا مزان میں جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اپنے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں ہم لوگوں کی زندگیوں کی خدا بنے پھر رہے ہیں تجھے معاف نہیں کروں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا اپنے اندر نبی کا اخلاق ہو معافی کا جذبہ ہو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آسمان سے سکون دلوں میں اتار رہے ہیں کہ کہ آپ کا دل صاف ہے لیکن جب دل ہی صاف نہیں ہوتے اور جب معافی کا جذبہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا ان تحجدوں کو اور ان عبارت کا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیقاتا فرمائے ویسے یہ بات مجھے استاد صاحب کی ذہن میں آئی تو میں نے کر دی اللہ ان کو بھی لمبی عمرتا فرمائے وہ کہتے ہیں نا بعض وقت کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے کانٹینٹ سبق رکھا ہوتا ہے تو آپ نے بھی مجھے باگ کہی بس میرے بھی دل میں کچھ باتیں اٹکی نہیں تھی اور بس ابھی آپ کی باتوں سے میرے تو آنسوں سے آنکھوں میں اللہ سب سے قبول فرمائے میرے لئے دعا کیا کریں اور عمر بھائی جی 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 ایک بات میں نے علماء کے لئے پہلے رکھنی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گی وہ سب سے پہلے علماء کے لئے ہے نمبر ون پہ وہ یہ ہے کہ عمل علماء کے لئے عمل ضروری ہے سب سے پہلی چیز ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پبلک ہے نا جو عوام ہے پبلک جو ہے ان کی جلوت خراب ہے مطلب پبلک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے گناہ کے کام کرنے فکر ہی کوئی نہیں ہے ان کو لیکن جو خواست ہیں نا جو علماء ہیں اور جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی خلوت خراب ہے مجھے اب آکے دیکھو کہ کینیڈا میں جنب ڈیڑھ سو گست کا کرتا پہنا ہوا ہے لیکن میں اکیلے میں موبائل سکرین کے سامنے کیا کر رہوں صحیح اور میں اکیلے وقت میں کیا کر رہوں علماء کی اور خواست کی خلوت خراب ہے یہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ بات کی تو ان نے کہا تھا کہ اگر تم خلوت ٹھیک کرو گی تو تمہارے سلام کرنے سے لوگ جو ہیں ہدایت پہ آ جائیں گے وہ پانچ منٹ کے میں ایک سب واقعہ سنا دوں میرے بھائی ماف کیجئے گا بڑا اچھا واقعہ سے ہم سب کو فائدہ ہوگا ہم تو آپ کے ٹائم میں برنا ہم تو پوری رات محفر لگائیں یہ پچھلے سال جو ہے لوس انجلس امریکہ میں اجتماع ہوا تھا تبلیغی جی جی تو اس میں ڈاکٹر نوشار صاحب تشریف لائے تھے کیونکہ وہ میرے شیخ ہیں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی آ جو تو ملاقات کر لو تو میں بھی ان کی زیارت کے لیے گیا تھا اجتماع میں تو جب میں یہ ائرپورٹ سے اجتماع گا پہنچا جس مسئل میں اجتماع ہو رہا تھا تو جمعہ کا وقت تھا تو میں داخل ہوا تو ایک وہ نوجوان جوے تیس بتیس سال کی عمر ہوگی ان کی لمبا سقد نماز پڑھنے پیچھے پانچ چھے جو ہے نوجوان ستنہ اٹھانہ سال کے بیٹھے ہوئے تو میں نے تک غور نہیں کیا چلا گیا مغرب کی نماز میں وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں پھر وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے عشاء کی نماز میں پھر بھی وہ نوجوان ان کی پیچھے بیٹھے ہوئے جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھ لیے یہ کوئی عالم ہے یہاں کے اور یہ ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہاں کے کوئی امام صاحب ہیں تو کہنے کی نہیں نہیں امام صاحب نہیں ہے میں نے کہا بھر کیا تم لوگ پورے دنی کے ساتھ بیٹھے ہو جب یہ نماز پڑھتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز دیکھ کے بس دل کو کچھ ہوتا ہے تو یقین کریں میں نے بھی بیٹھ کو اس نوجوان کی نماز دیکھی چار سنتیں بائیس منٹ میں اس نوجوان نے پڑھی تھی تو جب خلوتیں ٹھیک ہوتی ہیں نا تو ہمارے استاد کا کرتے تھے کہ صرف مسافہ کرنے سے لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ علم سے متاثر نہیں ہوتے میں یہ سپیکر میں اعلان کر دوں کہ میں نے بنویٹان سے دورے حجیز کیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا صحیح میں بائیس میں دو گھنٹے نماز پہ بیان کروں ٹھیک ہے لوگ سنیں گے لیکن میں نماز نہ پڑھوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صحیح میں نظروں کی حفاظت میں نہیں کروں بلا وجہ کی تصاویر کشی ویڈیو گرافی سے ہی اپنے میں اپنے آپ کو نہ بچاؤں تو پھر لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں گاؤں پہ جو کھانا پکتا تھا وہ لکڑیوں پہ پکتا تھا صحیح تو ایک گھر لکڑی جلا دیتی تھی آگ جلاتی تھی تو دوسرے گھر والے جنہیں اپنی لکڑیاں لے کے آتے تھے کہ آگ جل جائے صحیح اسی طرح ہماری مثال ہے ہمارے دل کے اندر ایمان کی آگ ہونی چاہیے پھر تو ہم عوام کا وہ آگ ٹرانسفر کریں گے صحیح لیکن اگر ہمارے دل میں ایمان کی آگ نہیں ہے اور گناہوں کی نحوست بھری ہوئی ہے تو ہم دوسروں کو کیا ایمان کی آگ دیں گے صحیح تو سب چیزوں سے پہلے سب سے پہلی چیز خود کا عمل ہے جب خود کا عمل ہوگا اللہ جو ہے بات میں اثر بھی رکھیں گے اور اللہ دین کے کام کے لیے دروازے بھی کھولیں گے اور دوسری بات علماء کے لیے یہ اور دعوت والے کام کے لیے ہے کہ آپ اپنے ایک استاد کو چننے یا کسی ایسے بزرگ کو چننے جو ان ممالک کے حالات سے واقف ہوں اور اپنے تمام مشورے ان سے کریں اپنے تمام اخدامات ان سے پوچھ کے لیں میرے ایک استاد ہے بنوری ٹاؤن کے وہ تبریغ کے پرانوں میں سے ہیں اور ان کے سفر بھی ان کے چلے بیرون کے ہی ہوتے ہیں کراچی سے الحمدللہ میں نے اللہ نے مجھے اثر تعلقی دی میں اپنا یقین کے کوئی بیان ہوتے میں بھی ان سے مشورت کر کے پوچھتا ہوں کہ مولانا ایسے محول میں بیان ہے کیا مجھے جانے کی اجازت ہے یہ نہیں ہے کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں اس میں بری اللہ نے خیر رکھی ہے کہ مشورے سے کام ہوگا کسی استاد سے کسی بذرک سے پوچھ پوچھ کے کام ہو تو اللہ نے بری خیر رکھی ہے اس میں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کسی ایسے اللہ والے سے تعلق اپنے استاد سے ایسا تعلق رکھیں جو ہر قدم ان کے مشورے سے اللہ آپ کو جو ہے نہ وہ کرنے کی توفیق دے اور آخری تیز علماء کے لیے کہ اپنے آپ کو مشہور ہونے سے بچا لیں مقصد یہ بنائیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے مقصد یہ نے بنائے مجھے مشہور تو آپ ہو سکتے ہیں آپ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالیں ساتھ سپانسر کر دیں آپ کو دو ہزار ویوز مل جائیں گے صحیح لیکن مقصد اب یہ بنائے مجھے دین کا کام کرنا ہے صحیح ہمارے مولانے نور الدین صاحب ہیں ان کو آپ یوٹیوب پہ ان کا آپ کو بیان نہیں ملے گا لیکن جب وہ مرکز میں بیان کرتے ہیں ٹورنٹو میں تو لوگ چار گھنٹے کا گاڑی پہ سفر کر کیا تو ان کا بیان سننے تو اپنے آپ کو ایسا اللہ سے تعلق بنا لیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے مشہور مجھے نہیں ہونا مجھے دین کا کام کرنا ہے اللہ پھر آپ کے لئے ایسے دروازے کھولیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے حضرت بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میں یقین کریں یہ سوا گھنٹہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں ابھی فیلحال کوئی مسریفین کوئی ایسے سوال وغیرہ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے اچھا فیلحال ہاں جی آوڈینس جو ہمیں سن رہے وہ کومنٹ میں اگر کوئی سوال کر لیں تو مولانا is available تو کوئی اور سوال جو آپ کا پرسنل ہو وہ بھی انشاءاللہ مولانا اس کا بھی جانہ کوئی جواب دے دیں گے تو میں میں آپ سے حرص کر رہا تھا حضرت کہ جانہ سوا گھنٹہ اور ہماری ہمارے اتنی تفصیلن بات پہلی رفع ہوئے چند وائس نوٹ پہ تھوڑی تھوڑی بات ہوئی لیکن اتنی تفسیراً اور میں میں اس میں بالکل یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو پیرنٹس ہماری بات کو سن رہے اس پر گیا دیکھ رہے ہیں بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں اس کے اس کی لیے ابھی تربیت نہیں کروں گا ابھی اس پر چلنے تو جیسے چل رہا ہے تو آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے مولانا کیونکہ مولانا کے والد صاحب جب اللہ سے جا ملے تو مولانا کے عمر دس سال تھی لیکن مولانا نے شروع میں اور جنہوں نے ویڈیو بعد میں جوائنٹ کی وہ شروع میں تارہ تارہ دیکھیں پہلے ان کے انہوں نے جو والد کا تارہ 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 تو ہمارا عمل اور ہم اپنی اولاد کو بچپن میں جو فیڈ کریں گے وہ پھر یہاں تک آئے گا مولانا آپ کی عمر کیا ہے فی الحال چھبیس سال چھبیس سال تو آپ میں یہ چاہوں گا جن لوگوں انہوں نے بعد میں جوائنٹ کیا نا وہ ضرور ذرا بیک کریں اور یہ پودا سوہ گھنٹا اس کو سنیں اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ کوئی چھبیس سال کا ایک ینگ سٹر آپ سے بات کریں جو جو بات میں ٹھہرا اور جو وہ سب چیزیں اور یہ یقینا یقینا یہ جو ہے نا وہ والدین کی تربیت قسمہ کمال ہے اس میں آپ بتائیں مولانا ایسا ہے یا نہیں بلکل والدین کی اور جو ہے نا میرے جو چچے ہیں ان کا تو مجھ پر ایسا احسان ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں ان کا احسان اس دنیا میں نہیں اتار سکتا خاص کے جو میرے بڑے چچے کیفیت اللہ ہیں جو ہے نا مستقل کنیکٹ ہیں آہ کفایت بھائی ان کا جو احسان ہے مجھ پر وہ میں اس دنیا میں تو نہیں اتار سکتا ہوں وہ کفایت بھائی کا سوال کیا ہے کفایت بھائی نے فوری ٹاک ہماری سنی ہے اور مختلف کومنٹس بھی تھے کفایت بھائی ابھی آپ سے سوال کرنے اس جگہ کا تو تعدف کرنا ہے جس جو آپ نے زبردست بیکگراؤنڈ چوز کیا انٹرویو کے لیے آہ امیر بھائی اس یہ بیکگراؤنڈ جو ہے یہ اس کے ساتھ بہت بڑی دکھ کی کہانی بھی ہے ویسے جو ہے یہ جو آہ آپ سمجھیں اس طرف جس طرف موبائل کا جو فرنٹ کیمرہ ہے نا وہ سرے کے علاقہ ہے جا میں رہتا ہوں اور یہ پیچھے علاقہ اس کو ہم نیو ویسٹ منسٹر کہتے ہیں لیکن جو اس پل کے ساتھ جو ایک بڑی دکھ بڑی کہانی جو ہے وہ میں نے چونی تو نہیں لیکن آپ نے پوچھا تو مجھے یاد آگیا وہ یہ کہ جب دو ہزار ایک میں جو واقعہ ہوا تھا نا امریکہ میں جو ورلڈ ٹویٹ سینٹر کا جی جی تو اس پر مسلمانوں میں بہت زیادہ حالات آگئے تھے پوری دنیا میں خاص کے وسط ممالک میں تو ہمارے یہاں ایک سریم ایک سکول میں بچہ پڑھتا تھا نوجوان ستنہ سال کا تو اس کو سکول والوں نے بہت زیادہ تنگ کیا دہشتگر کہہ کے اس نے لنچ بریک میں آکے اس پل سے چھلانگ مار کے خودکشی کی تھی رحمت اللہ اللہ اس کی قبر میں قبر کچھ جنت کا باغ بنائے تو یہ ایک بڑی دکھ میں اس لیے نہیں چونہ وہ میں نے چونہ اس لیے کہ ساری جو ہے نا پارکس بند ہیں صحیح اور میں آپ کے ایک اچھا بیکڈاؤنڈ دینا چاہ رہا تھا وہی تو میں یعنی ایک 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 ایسیٹی بھی آگئی کہ وہ واقعی میں کینیڈا وہ نادر خان گوٹ میں بیٹھ کے نہیں لگا وقت نے مولانا نبیل کا کومنٹ آیا مولانا نبیل کا کومنٹ آیا مولانا اسامہ راجہ مولانا نبیل ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے مولانا نبیل صاحب کینیڈا والوں پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے مولانا جمیل صاحب کو کینیڈا لے کے آئے ہیں اللہ اکبر میں نے پچھلی شب میں پچھلی تاک رات میں ان کا انٹرویو کیا تھا آپ کو بھی میں نے شیئر کیا تھا مولانا نبیل صاحب بہت محبت کرنے والے ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے بلکل اللہ ان کو خیلے داخل میں مولانا ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا بہت بہت شکریہ اور دوبارہ میں سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں نے اگر یہ ٹاک نہیں دیکھی آپ اسے شروع سے دیکھیں اور جو لوگ پیرنٹ بن چکے وہ اس کا خیال وہ دیکھیں کہ ان کی باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے اور صرف پیرنٹ نہیں جیسے انہوں نے بارہا کہا اور کفیت بھائی سے میرا بھی تعلق ہے اور کفیت بھائی سب کو بھلکل اپنے بچوں کی طرح اور ہر ایک کی ڈیولیپمنٹ پر کام کریں اور میں کفیت بھائی میں سن بھی رہوں گے کہ میں بھی تائے دن سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بھی ڈیولیپمنٹ پر بہت کام کیا اور میں نے جو دیکھا آپ میں پوری فیملی میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہر ایک کی ڈیولیپمنٹ پر اور ہر ایک کے لیول سے ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑا ہیرہ ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے بلکل چاہے وہ بزنس کی ڈیولیپمنٹ ہو یا دین کی ڈیولیپمنٹ ہو یا اس کی ایڈوکیشن کی ہر ایک میں زبردست قسم سے جانا وہ بھی ان کو دین اور دنیا شکریہ سوناتا ہوں ابھی جیسی Lowcdown ہوا موجودن مکنی میں بھی گناتا ہے میں نے فون اٹھایا کہ خیفیت بھائی کے missed calls میں نےowan بیک کی خیفیت بھائی نے کہا وہ log down ہے بچے فری ہیں اور میں م谢谢 آپ کو ٹریننگ پلین کریں کہ وہ کوئی فرمائے کریں ہمیں کریں اچھا میں نے ابھی اگلے دن میں ایک سکچ بیچا مجھے کہ میں نے مجھے پیدا کہ خیفیت بھائی یہ سکچ آیا اگلے دن سے شروع بھی ہو گئے پھر جب لوگ ڈاؤن حدیث ہوا تو پھر ہم اس کو ڈیجیٹل لے گا but the training is still going on and i was amazed کیا ابھی تو لوگ ڈاؤن بھی وہ ہے ہلکہ ہلکہ ہے ابھی تو فکتہ بھی نہیں ہوا کہ فائز میں نے سارے بچوں کا انہیں پلان اس کو اسٹارٹ بھی کردے صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کتاب اس زکاة میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر تو بولا کہ جاؤ زکاة لے کیوں لوگوں سے صحیح تو حضرت عمر زکاة لینے یہ ہے تو جب واپسی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھئی کارگزاری بتاؤ کس نے زکاة نہیں دی صحیح تو حضرت عمر نے خالید بن ورید رضی اللہ عنہ کا نام لیا ایک اور صحابی کا نام لیا اور آخر میں حضرت عباس کا نام لیا تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اما شعرت یا عمر انا عمر رجولی سنو ابی کہ عمر تجھے نہیں پتا کہ آدمی کا چچہ اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے اللہ حافظ تو یہ میرے لیے تو لیکن کہیں بالکل والد صاحب کی طرح چاچو کھڑے رہے ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اور یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں نا کہ اب میں اپنے چاچا سے بات نہیں کرتا وہ لڑائی چل رہی ہے خدا کو معنی ہے والد کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کو تو اللہ ہم سب کو رشتوں کی بھی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے مران اگر بہت بہت شکریہ آپ کا جزا کرو میرے بھائی آپ نے مجھے انلائن دیا اللہ آپ کو خوش رکھے اور مزان کے خاص دعاوں میں آپ اور سب ورز مجھے بہت خاص طور پر یاد رکھے گا اللہ اخلاص استقامت نصیب فرمائے انشاءاللہ اور بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے ینگ ابھی تک تو میں نے کیا تھا وہ کچھ تھوڑے میچور ایج کہتے لیکن میں نے دیکھا یہاں ایسے ینگسٹرز بھی ہیں اور میں اگین گفتگو جنہوں نے پوری سنی ہے ان کے سامنے بات آگئی کہ بھائی آپ کیریئر کے لئے اگر جا رہے ہیں تو ایمان کا خیال رکھیں اور اگر آپ دین کے لئے جا رہے ہیں تو وہ بھی پہلے وہ ہر انسان کا دل خود ہی بتا دیتا سر بہت بہت شکریہ سر یہ تھا ہمارے سر اللہ امیر بھائی اللہ خوش رکھے آپ کو اللہ اسامہ بریٹش کولمبیا کینیڈا سے اور بہت زبردست انہوں نے تفتگو رکھی اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور اللہ تعالی میری لئے بھی فائز دعائیں کیجئے گا کہ اللہ تعالی کلاس کے ساتھ مجھ سے بھی کام لے لے اور بہت زیادہ لوگوں کو آپ سے کنیک کرنے والا بنائیں جزا کردہ و فیر السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ